ایک سو نوے ملین پراؤنڈ کیس میں بانی پی ٹی آئی کی زمانت منظور اسلامباد ہائی کورٹ کا رہا کرنے کا حکم دس لاکھ کے مچل کے جمع کرانی کی ہدایت جیف جسٹس سامر فاروق میں محفوظ فیصلہ سنایا بانی پی ٹی آئی ٹرائل پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر سکتے ہیں نیپ پروسیکیوٹر کے تحفظات نیپ کے تحفظات کے حوالے سے ریکارڈ پر کوئی جواز موجود نہیں تحریری حکم نامہ جاری سائفر اور دوران عدد نکا کیس میں سزا کے باعث رہائی نہیں ملے گی بانی تحریک انصاف لانگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ کے دو مقدمات میں بھی بری اپوزیشن صرف سٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتی ہے ان کو پتا ہے کس کے پاؤں پکڑنے ہیں حقیقی آزادی کی جدوجہد کے دعوے بے نکاب ہو چکے یہ عوام اور جمہوریت کے ساتھ منافقت ہے ان کا لیڈر جیل سے گھبرا گیا اب رو رہا ہے کہتا ہے مجھے نکالو بلاول بھٹو نے اپوزیشن کو کھری کھری سنا دی کہا اگر آپ سنجیدہ ہیں تو حکومت سے بات چیت کریں پی ٹی آئی نے پہلے پنجاب کو بزدار کی صورت میں تحفہ دیا اب کے پی کو گنڈا پور دے دیا تحریک انصاف کا اسکریونگ نامائی واقعات میں ملوث تھا مگر یہ معافی مانگنے کو تیار نہیں بلاول بھٹو کی تقریر کے دوران قومی اسمبلی میں اپوزیشن کا شور شرابہ پیپلز پارٹی قیادت کے خلاف ناربازی ایوان مچلی بازار بنا رہا الفاظ حضف کرنے کا مطالبہ برس سے گوھر بولے اشتیال دلانے اور اسمبلی کاروائی نہ چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کل ایوان میں بھرپور جواب دیں گے جن فیصلوں کو سالوں میں آنا چاہیے تھا وہ تیز رفتاری سے گھنٹوں کے اندر آ رہے ہیں اس کی وجہ کسی ایک طرف کا جھکاؤ ہے اس پر ریویو کرنا چاہیے سپریم جوڈیشل کانسل کا فوری اجلاس بلایا جائے عدلیہ کا آج کا فیصلہ قوم کے لیے لمحے فکریہ سب شام فیصلے بدلیں گے تو پاکستان کیسے چلے گا ایسے فیصلے نہ کیے جائیں جنہیں دس سال بعد بدلنا پڑے سپریم جوڈیشل کانسل کا فوری اجلاس بلایا جائے گوونر سن کا مطالبہ کہا جس کا دل چاہتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں گھسیٹ لیتا ہے نظام درست کرنے کے لیے عدلیہ کو ٹھیک ہونا پڑے گا ذات پر انگلی اٹھ رہی ہو تو کرسی چھوڑ دینی چاہیے بس بہت ہو گیا اب الزامات کے شواہد بھی دینا ہوں گے بار بار حساسداروں کا نام لیا جا رہا ہے عوام میں شباد پڑ رہے ہیں اب پگڑیاں اچھا لیں تو پگڑیوں کا فٹبال بنا لیں گے فیصل وارڈا کی گرج برس کہا اگر فوج نہیں ہوگی تو پاکستان بھی نہیں بچے گا مداخلت ثابت ہوئی تو آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے جسٹس بابر ستار کی معلومات کے لیے ریجسٹر آر آفیس کو خط لکھا اب تک جواب نہیں ملا عوامی نمائندے دہری شہریت نہیں رکھ سکتے تو آپ کیسے رکھ سکتے ہیں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس اوپن اینڈ شٹ کیس بانی پی ٹی آئی کو خاص ریایتیں ملتی رہی ہیں تلال چودری کی تنقید کہا جج خط نہیں لکھتے نوٹیں جاری کرتے ہیں فیصلے سناتے ہیں عدالتی نظام ٹھیک کرنے کے بجائے نون ایشو کو ایشو بنایا جا رہا ہے جو آدمی دباؤ برداشت نہ کر سکے وہ انصاف کی کرسی پر کیسے بیٹھ سکتا ہے حکومت مستعفی ہو دوبارہ الیکشن کرائے جائیں اسیملی انتہائی کمزور لگتا نہیں حکومت ڈیلیور کر سکے گی فضل رحمان کی تنقید کہا اسیملیاں بک رہی ہیں ارکان دربدر ہیں کیا ایسے ہوتے ہیں الیکشن انتخابات کو الیکشن کہنا ظلم ہے آئینی اداروں کو بالا دست ہونا چاہیے گورنر خیبر پختونخواہ کا لہجہ نرم وزیرعالہ کا مزاج برہم علی امین گنڈا پورے قدم اور آگے نکل گئے خیبر پختونخواہ ہاؤس اسلامباد میں گورنر فیصل کریم کنڈی کی آمد پر پابندی آیت کر دی گورنر کے لیے مختص بلوگ ختم ہو گیا بیریسٹر سیف کا کہنا ہے فیصل کریم کنڈی سندھ ہاؤس میں قیام کا بندوبست کریں متبادل انتظام کر رہے ہیں گورنر کے پی کا کہنا ہے کوئی کسی پر پابندی آئیت نہیں کر سکتا آئین میں سب کی اختیارات واضح ہیں سیاسی جنگ میں نہیں پڑوں گا دفاعی میدان میں پاکستان کا ایک اور سنگمی لبور فتح ٹو گائیڈڈ راکٹ سسٹم کا کامیاب تجربہ چار سو کلومیٹر تک انتہائی درستگی کے ساتھ اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت وزیرعظم کی کامیاب تجربے پر باگ فوج اور سائنس دانوں کو مبارک بات باگ چین سٹریٹیجک مذاکرات کا پانچمہ رو سی پیک سمیت مختلف اہم شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات چیت پاکستان کی سالمیت خودمختاری ترقی کے لیے چینی تعاون قابل تحسین بیجنگ میں نائف وزیرعظم اس حق دار کی چینی وزیر خارجہ کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کہا بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے مسئلہ کشمیر پر پاکستان کے موقع کے حمایت پر چین سے اظہار تشکر بجٹ میں غیر ریجسٹر تاجروں پر جرمانے کی تجویز نون فائلرز کی کیش ٹرانزیکشنز پر ٹیکس بڑھانے کا بھی مطالبہ کیش نکالنے پر شراب بڑھا کر صفر اشاریہ نو فیصد کرنے کا امکان ایڈوانس ٹیکس کی مد میں مزید پندرہ عرب سے زائد جمع ہونے کا تخمینہ حکومت کی آئی ایم ایف کرنے کی خبروں کی تردید کہا آئی ایم ایف کے ساتھ بجلی مہنگی کرنے پر بات نہیں ہوئی پی آئی ایے سمیہ چوبیس سرکاری داروں کی نچکاری کا فیصلہ کر چکے حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں کاروباری طبقے کو سہولیات فراہم کرنا ہے وفاقی وزیر عبدالعلم خان کی راول پنڈی چیمبر آف کامرس میں گفتگو کہا کاروبار چلیں گے تو خوشحالی آئے گی عام آدمی کو فائدہ ہوگا جوب میں شہید ہونے والے میجر بابر خان کی نماز جنازہ آدھا آلہ فوجی اور سویل افسران کی شرکت آبائی علاقے میاوالی میں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپردخاق وفاقی وزیر داخلہ کی میجر بابر خان کے والد اور بھائیوں سے ملاقات شہید کی جررت و قراج عقیدت پنجاب حکومت تعلیمی صلاحات کے لیے پرعز مریم نواز نے ایڈوکیشن ریفارمز کے پانچ سالہ پلان کا مہانہ شیڈیول طلب کر لیا پرائمری سکولز ہیڈز کو بتیس ہزار دوستو اٹھانوے کمپیوٹر ٹیپ دینے کی منظوری ایک ہزار الیمنیٹری سکولز میں آئی ٹی اینڈ سائنس لیب قائم کرنے پر اتفاق حد کے عزت قانون دو ہزار چوبیس پنجاب اسملی میں پیش وزیراعلا مریم نواز کی ہدایت پر مشاورت کے لیے بل کی منظوری موخر وزیر اطلاعات عزمہ بخاری کا کہنا ہے کسی کو جھوٹے الزام لگا کر پگڑیاں اچھالنے کی اجازت نہیں دے سکتے قانون کے تحت پہلا کیس خود دائر کرنے کا اعلان شہر قائد میں خونی نالوں نے ایک اور زندگی نگل لی چار سال کا بچہ لانڈی لال آباد نالے میں ڈوب کر جام بھاک بچہ والدہ کے ساتھ جا رہا تھا کہ نالے میں جاکرہ اہل خانہ کا میت کے ساتھ دعوت چرنگی پر احتجاج بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ خیب پختنخواہ کے عوام کے سبر کا پہمانہ لبریز ڈیرہ اسماعیل خان میں خواتین کا مظاہرہ گریڈ روڈ پر ٹرافک متاثر سوابی میں بھی شہریوں کا احتجاج نوشہرہ روڈ پر دھرنا آج رات تک لوڈ شیڈنگ کا شیڈیول تبدیل کیا جائے وزیرالہ کی وفاق کو ڈیڈ لائن بات نام ماننے پر سارا سسٹم اپنے ہاتھ میں لینے کی دھمکی سورج کا مزاج برہاں مئی میں گرمی کا ٹاپ گیر سب سے زیادہ درجہ حرارت دادوا سینٹی گریٹ چیکباباد میں سنتالیس سکھر نوابشا لڑکانہ میں چالیس ڈگری ریکارڈ لاہور میں پارا بیالیس اور کراچی میں چالیس ڈگری کو چھو گیا انٹی ایم اے کی مئی اور جون میں تین ہیٹ ویف سپیلز کی پیش گئی آئیلنڈ میں سیریز جیتنے کے بعد شاہینوں کے انگلینڈ میں ڈیڑے چار ٹی ٹوئنٹی میچز کی سیریز بائیس مئی سے لیڈز میں شروع ہوگی انگلینڈ کے خلاف اسی مومنٹم کو برقرار رکھیں گے بابا رازم پورت انگلیش کرکیٹرز پاکستان کے خلاف سیریز کے لیے آئی پی ایل چھوڑ کر وطن باپس روانہ اور کانز فلم فیسٹیول کا ریڈ کارپٹ بچ گیا دنیا ورس فلمی ستاروں کی شرکت افتتاحی تقریب میں میوزک کا تڑکہ شرکہ جھوم اٹھے موسیقی